بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے دو بڑا مہمان نہایت مہمان ہے ویورز سب سے پہلے کل جو میں نے ایم سی کیوز کلسٹرز دیئے تھے اس کے وائٹ آرسٹرز ہمیں سٹوڈنٹس نے بھیجے ہیں جس میں سے دو سٹوڈنٹس ہیں آج جن کا کانسٹر ریمول رائٹ کا نمبر ون سجا احمد شیر اور نمبر ٹو مسٹر بلال احمد یہ دو سٹوڈنٹس کے آنسٹرز ہمیں کمنٹس میں بہترین کرریکٹ ملے ہیں اس کے علاوہ بھی جن سٹوڈنٹس نے پرائے کیا ہے لیکن وہ ان کو میری سجیشن ہے کہ وہ میرے لیکچرز کو بند سے لے کر غور سے سنیں تو ان کو بھی ایم سی کیوز سالٹ کرنے میں آسانی ہو جائے گی تو آگے آج ہم اپنے لیکچر نمبر سکس کی طرف پڑھ رہے ہیں آج کے لیکچر میں ہم جو چیزیں سیکھیں گے اس میں ہیں ملٹیپلی کیٹر ایمارس آف ایمارس آف آرڈر ٹو بائی ٹو یہاں پر میں آپ سٹوڈنٹس کو یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں یہ ٹو بائی ٹو آٹو کی جو ایمارس ہم پائنٹ کریں گے اس میں اور ٹری بائی ٹری کے ایمارس میں ایک بہت بڑا فرق ہے ان دونوں کا طریقے کا پروسیچر مختلف ہے فارمولا ہوئی ہے ایک ہی ہے لیکن سالک کرنے کا پروسیچر کافی ڈیفرنٹ ہے تو آج ہم صرف ٹو بائی ٹو میٹر ایسے کو فوکس کر کے ان کا ایمارس پائنٹ کرنا سیکھے گی اب سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک میٹر ایمارس لکھ دیا ہے جس کے ایمارس ہیں فائی ٹری 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 ٹو اب اس میں جب ہم ایمارس پائنٹ کریں گے تو ایمارس کا جو فارمولا ہے that is ایمارس is equal to ایمارس to a upon ڈیٹرمینٹ ااپ اے اب یہاں پر دیکھیں کہ میں نے سب سے پہلے ڈیٹرمینٹ یہاں پر سالک کرنے کی کوشش کی ہے واقعہ اس کی ایک لوجک ہے ایک ریزن ہے آپ اسٹوڈرٹس جب اس کو سالک کریں گے تو سب سے پہلے ایڈ جوائنٹ کے بجائے آپ ڈیٹرمنٹ کو سالو کریں اس لیے کہ اگر ڈیٹرمنٹ کا آنسر زیرو آیا جیسے یہاں تو ٹو آیا لیکن اگر زیرو آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں it is a singular matrix جب ایک singular matrix ہوگا تو اس کو فرد ہم ہم اس کا inverse فائنٹ نہیں کر سکتے ہم وہی پر لکھتے ہیں as it is a singular matrix therefore its inverse is not possible تو اسی طرح سب سے پہلے ہم نے اس کا ڈیٹرمنٹ سال کیا اور ڈیٹرمنٹ کا آنسر 2 آ گیا اب اس کے بعد second case ایڈ جوائنٹ فائنڈ کر رہے ہیں اب آپ ایڈ جوائنٹ کو غور سے دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ بیکار میں فاصل آنگے ایڈ جوائنٹ آپ کو سمجھا رہا ہوں and it is very easy جوائنٹ میں یہ بہت ایزی ہے تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اب جس طرح یہ میٹرس ہے ہمیں اس میٹرس میں یہ جو ڈیٹرمنٹ ایڈی میٹس ہیں 5 and 4 ان کی پوزیشن ہم چینج کریں گے آپ دیکھیں کہ 4 کو میں 5 کی جگہ لے آیا ہے اور 5 کو 4 کی جگہ پہ میں نے ریپلیس کیا ہے اب اس کے بعد یہ تو دو ایڈی میٹس ہیں ان دو ایڈی میٹس کی سائنس ہم چینج کریں گے اگر یہ مائنس میں ہوں گے تو ہم ان کو پلس میں کنورڈ کر دیں گے اگر یہ پلس میں ہوں گے تو ہم ان کو مائنس میں کنورڈ کر دیں گے اب فارج ہے کہ یہاں پر 6 ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو مائنس 6 لکھا ہے یہاں پر 3 ہے تو ہم نے اس کو مائنس 3 لکھا ہے it is very easy and simple to find the adjoint of 2 by 2 matrix اب اس کے علاوہ اگر 3 by 3 کا ہوگا تو اس کا procedure different ہوگا وہ میں نیرس لیکچرز میں آپ دوستوں کو سمجھے ہوگا اب یہاں پر دیکھیں according to formula تو یہاں پر میں نے فارمولا لکھا ہے a inverse is equal to 1 upon 2 میں نے لکھا ہے 2 کا قطب یہ ہے کہ یہ جو ہمارا determinant کا answer آیا تھا اس کو ہم upon میں رکھ رہے ہیں determinant کو تو یہ جو answer 2 آیا تھا اس کو میں نے 1 upon 2 کی فارم میں یہاں پر لکھا ہے اور اس کو adjoint of A جو ہم نے find کیا اس کو یہاں پر لکھا ہے اب اگر آپ students یہاں پر اس کو اگر break کریں یہاں پر اس کو stop کریں تو بھی آپ لوگوں کا answer correct ہے لیکن mathematics کا rule ہے کہ ہم کوشش کر کے ان کو further simplify کرتے جاتے ہیں تاکہ اس سے further simplify نہ ہو وہاں پر ہم answer کو دھوگتے ہیں تو اب یہاں پر ہم نے 2 سے تمام elements 4 divide کر دیا 4 upon 2 minus 6 upon 2 minus 3 upon 2 and 5 upon 2 میں نے یہاں پر لکھا ہے لیکن اس کو بھی اور آگے آپ further simplify کر سکتے ہیں for example 4 upon 2 the 2 to the 4 and 2 on the 2 تو اس کا answer 2 آئے گا یہاں پر minus 3 آئے گا یہ minus 3 upon 2 7 رہے گے یہاں پر 5 upon 2 7 رہے گے اس کو last step آپ خود جو ہے اس کو simplify کریں اس کے بعد آپ students کے لیے جو میں نے assignment کیا کیا ہے جو آپ کو solve کرنی ہیں اس پہ میں نے 2 matrices دیئے ہیں A matrix ہے جس کے elements ہیں 2 3 4 6 3 4 5 6 سب سے پہلا question number 1 A inverse find کرنی ہے number 2 B inverse number 3 A transpose whole transpose number 4 A plus B whole transpose number 5 A B number 6 B A یہ 6 questions ہیں یہ چھوٹی assignment ہے جو آپ گھر بیٹھ کر اس کو solve کریں گے اور last میں میں آپ پھر دوبارہ mcqs دیوں گا جس جن کے answer آپ کو easy لگیں آپ correct answers میرے lectures میں سرچ کر کے check کر کے مجھے comments کیجئے گا تو کب آپ لوگوں سرچ مار آنس روز آئے گا موسیقا